بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ جی آج میں بنانے لگی ہوں مزیدار قسم کی چنہ چارٹ چنہ چارٹ مختلف طریقوں سے بنائی جاتی ہے میں اپنے سٹائل سے آپ کو چنہ چارٹ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی چارٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چارٹ بنانے کے لیے ہم نے ساری چیزیں ریڈی کر لی ہیں ہمیں چاہیے ہوں گے ایک کٹوری بائل کیے ہوئے چنیں جو ہم نے پہلے سے بائل کر کے رکھ لیے ہیں اور چار ہم نے آلو بائل کیے تھے ان کو بھی ہم نے چاپ کر لیا ہے دو ٹوماتر ہم نے لیے ہیں ان کو بھی ہم نے چاپ کر لیا ہے یہ سب چیزیں چنہ چاٹ میں جائیں گی ساتھ میں ڈالیں گے چار چمچ امڈی کا پانی یہ ہماری چاٹ کو مزید سپائسی بنا دے گا تھوڑا سا دھنیا ہم نے چاپ کر لیا ہے اور ایک چمچ سبز مرچیں چاپ کر لیا ہے چار چمچ میں نے پیاس چاپ کر لیا ہے پاپڑی کے ساتھ ساتھ میں کرسپی نمکو بھی سمیاد کروں گی ساتھے سیرتی ہے سپائسیز میں ہم نے لیے ہیں ڈیٹ چمچ یعنی 1.5 ٹیبل سپون ہم نے چاپ مسالہ لیا ہے 1 ٹیبل سپون ہم نے زیرا پاوڈر لیا ہے 1.5 ٹیبل سپون بلیک پپر ہے 1.5 ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر ہے 1.5 ٹیبل سپون ہم نے بلیک سالٹ لیا ہے یعنی کالا نمک اس کا بہت اچھا تیسس میں آتا ہے ہاف ہاف کے جی کے ہم نے دو پیکٹ دہی کے لے لیے ہیں ساتھ میں میں نے دو قسم کی پاپری بنا لی ہے ایک میں نے سادہ بنائی ہے اور ایک تھوڑی سی سپائسی بنائی ہے پاپری بنانا بہت ہی آسان ہے میں جل داپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کروں گی ایک ہم نے بول لیا ہے اور اس میں ہم نے چنے ایڈ کر دی ہیں جو بائل کی ہوئے ہیں اور ساتھ میں ہم اس میں آلو ایڈ کر دیں گے اور پیاز اور ساتھ میں ٹوماتر چاڑ کے لیے جتنی بھی ہم نے چیزیں تیار کی ہیں ہم ایک بول میں ڈالتے جائیں گے ساتھ ہی اس میں ہم سپائسیز ایڈ کر دیں گے ایک چیز بتا دوں کہ جب نمک میں چاپ ڈال رہے ہوں تو اپنے ٹیس کے مطابق ڈالیں اب ہم ان چیزوں کو مکس کر لیں گے ساتھ ہی اس میں املی کی چٹنی ایڈ کر دوں گی دو چمچ میں نے املی لے کر اسے آدھے کپ پانی میں بھگو دیا تھا جب املی تھوڑی سی نرم ہو گئی تو اسے چنی سے چان کر گٹنیاں اور گودہ نکال کر اور چاٹ میں صرف اس کا پانی ایڈ کرنا ہے اس سے یہ چاٹ بہت سپائسی بنے گی اسی دوران ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ملٹ کیا ہوا دہی ایڈ کر دیا ہے اگر آپ نے فوراں صرف کرنی ہے تو آپ دہی جب ڈالیں تو دہی کو بھی اس میں مکس کر دیں تاکہ یہ چاٹ جو ہے وہ دہی میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور اگر آپ کچھ ٹائم کے بعد اسے صرف کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر دہی ایڈ کر دیں تو دہی جو ہے وہ آہستہ آہستہ چاٹ کے اندر مکس ہوتا جائے گا اور اس کا ٹیس بہت اچھا آئے گا اور جب آپ مہمانوں کے آگے صرف کریں گے تو بالکل فریش چاٹ کا مزہ آئے گا ساتھ ہی اس میں املی اور حالو بخاری کے چٹنی ایڈ کر دی ہے باقی کی جتنی بھی چیزیں تھیں میں نے چاٹ کے اوپر ڈال دی ہے ایک تو چاٹ جو ہے وہ خوبصورت لگے گی دوسرا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرسپی ہیں کچھ میں نے اس میں پاپڑی ایڈ کی ہے اور ساتھ ساتھ کرسپی نمکو ایڈ کی ہے اس میں میں نے چھوٹے چھوٹے ٹوماتر ایڈ کی ہیں یہ سیلڈ کی طور پر استعمال ہوتے ہیں اس کا ٹیس بھی بہت اچھا آتا ہے ساتھ میں بچے ہوئے ٹوماتر آلو اور کچھ چنے تھے وہ بھی اس میں ایڈ کر دی ہیں اینڈ میں میں نے ایک چمچ بھر کے چاٹ مسالہ اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور ہماری یہ چاٹ بلکل تیار ہے چاٹ ہماری بلکل تیار ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا دہی کو ہم نے اوپر ڈالا ہے اور آہستہ آہستہ جو دہی ہے وہ مسالے کے اندر مکس ہو رہا ہے اس طریقے سے بنائی گی چاٹ بلکل فریش لگتی ہے اسے بنا کر آپ فریج میں رکھتے ہیں اور جب چاہیں آپ اسے کھا سکتے ہیں آپ کو اس کا بلکل فریش ٹیسٹ آئے گا اگر آپ کو ہماری یہ چنہ چاٹ کی ریسپی پسند آئے تو ہمیں ضرور بتائیے گا ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ جانے سے پہلے خوبصورت حدیث آہزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بے حد خوش ہوتے ہیں جو لکمہ کھائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے یا پانی کا گھونڈ پیئے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی دی ہوئی تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنائے آمین اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ